ملکم ٹو آور چینل دوستو اربل جیو کا ٹراما سرڑ آفت بہت اچھا ٹراما بن جگو نیکس ٹرنبل اپسوڈ میں آپ دیکھنے جارہیں کہ میں بی جان کو کہتی ہے مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگئے مجھے یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا میں محمود کی باتوں میں آگئی تھی اب خدا کے لیے میری بیٹی کو دربدر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے نہ چھوڑیں وریشہ کو اس گھر میں رہنے کی جگہ دے دیں وریشہ رزا کی بیٹی ہے یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں اگر آپ مجھے اس گھر میں رہنے نہیں دیں گی تو ٹھیک ہے میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی جاؤں گی لیکن وریشہ آپ لوگوں کی امانت ہے وریشہ اب اسی گھر میں رہے یہ بات سن کر بھی جان کہتی ہے کہ مہک تم بھی اب اسی گھر میں رہو گی میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تم وریشہ کی ماں ہو اور تم اب ایسی ویسی کوئی بات نہیں سوچو گی تم اور وریشہ اسی گھر میں رہو گی مہک تو یہی چاہتی تھی مہک اور وریشہ آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے مہک تو بی جان کو بنا رہی تھی اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی وہ تو بس یہی چاہتی تھی کہ بی جان اسے رہنے کی اجازت دے دے مختیار اور محرن نسا تو کبھی بھی اسے اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اس کا اس گھر سے کسی قسم کا کوئی بھی تلگ ہو لیکن اب مہک کو بی جان نے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے د سکتا کیونکہ اس گھر میں ہمیشہ بی جان کی ہی ہر بات مانی جاتی ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ مختیار میرون نسا کو کہتا ہے کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح گھر واپس آ جائے گی میں مہک کوئی اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا وہ جب میرے سامنے آتی ہے تو میرا بھائی مجھے یاد آ جاتا ہے اور میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا میرے بھائی کی جان لینے والی وہ ہے یہ ب اب بی جان فیصلہ کر چکی ہے بی جان نے کہا ہے کہ وریشہ اور میں کسی گھر میں رہیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تمہیں اب ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تم اچھی طرح سے جانتے ہو بی جان کی فیصلے کے خلاف ہم نہیں جا سکتے یہ بات سن کر مختیار کہتا ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اس گھر میں رہیں جو بھی ہے وریشہ اس گھر کی بیٹی ہے اور بی جان کبھی بھی اسے اس گھر سے نہیں بیجیں گی اس لیے تمہیں اب اس خیال کو اپ باپ ایسی کوئی بھی بات کریں مختیار کہتا ہے کہ جو بھی ہے اب اس بارے میں بات کرنا بہت ہی سیادہ ضروری ہو چکا ہے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک بار پھر وریشہ وحاج سے بات کرتی ہے وحاج کہتا ہے کہ میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں بن سکتا میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں میں شیفہ سے محبت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ شیفہ اور میرے بیچ اب تمہاری وجہ سے کسی قسم کی بھی غلط فہمی ہو یہ بات سن کر وریشہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے میں جانتی ہوں لیکن ہم اچھے دوستوں بن سکتے ہیں میں کبھی بھی تمہارے خلاف ایسی ویسی کوئی بات نہیں کروں گی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے وحاج کہتا ہے کہ شیفہ کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میں تم سے بات کروں یا تم سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق رکھوں جو کچھ ہو چکا ہے اس بات کو اب میں مزید نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ میں شیفہ کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہتا میں شیفہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں وریشہ یہ بات کبھی بھی پسند نہیں کر سکتی اب وریشہ کو تو سب کچھ پتا چل چکا ہے کہ مختیار اپنا سب کچھ وحاج کے نام کر چکا ہے اور اگر یہ سب کچھ وریشہ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے اسے وحاج سے دوستی کرنی ہوگی اگر وحاج اس سے شادی کرنے کے لئے رضا مند ہو گیا تو سب کچھ اس کے نام ہو جائے گا اس لئے وہ کوشش کر رہی ہے لیکن وہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا آنے والے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ مختیار اپنے بابا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ جو بھی ہے بابا اب میں محق کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا محق کی وجہ سے پہلے بھی اتنا سب کچھ ہو چکا ہے خدا کیلئے میری بات مان لیں اور اسے اس گھر سے بھی دیں ایسا نہیں ہو سکتا تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ رضا کی بیٹی ہے اور وریشہ کو اگر ہم لوگوں نے اس گھر سے نکال دیا تو رضا کا ہم سامنا کیسے کر پائیں گے میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کوئی بھی فیصلہ ہو تمہیں اب یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا بیٹا بڑی مشکل سے اب ایک بار پھر وریشہ اس گھر میں آئی ہے اگر تم محق کو اس گھر سے نکالنے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو وریشہ بھی اس گھر سے چلی جائے گی اور یہ بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتا کہ اب اس بارے میں ایسی بیسی کوئی بھی بات ہو یہ سب کچھ آپ آنے والی اپسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستہ چنگ کو سبسکرائب کر لیں